وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ موزز سامین کرام آج جو موزو دل کی تختی پر سجا کر لائیا ہوں اس کا عنوان ہے امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بزبان مولا کنات سیدنا علی المرتضاء شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّقِ وَصَدَّكَ بِهِ أُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی متاقین ہے اس آیت کی تشریح میں سیدنا علی اور مرتضاء شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ جو حق یعنی دین اسلام لے کر آئے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حکیم بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا کنات حضرت علی المرتضاء شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا آپ قسم اٹھا کر فرما رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق اسمان سے اتارا گیا ہے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضاء شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارہ لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے کر آئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما خدمت میں حاضر ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کنات کو فرمایا اے علی کیا تم ان دونوں سے محبت کرتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے محبت کیا کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک اور رویت ہے جس کو مولا کنات حضرت علی المرتضاء شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رویت کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ابو بکر وہ ہے کہ جس کو یہ شان ملی ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میری بیست تک جتنے لوگ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں مجھے ان کا ثواب اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے گا اور میری بیست سے لے کر قیامت تک جو لوگ ایمان لائیں گے ان سب کا ثواب اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کو عطا فرمائے گا مولا کنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے دوسری رویت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً ابو بکر بڑے دردمند نرم دل اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ایک اور جگہ مولا کنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانِ علی شان موجود ہے کہ قرآنِ پاک کے سلسلے میں سب سے زیادہ عجر حضب و بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا اس لیے کہ سب سے پہلے آپ نے ہی کتابی صورت میں قرآنِ پاک کو جمع کیا آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی صیرت متحرہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیمتہ فرمائے آمین